کیا آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جن کی USB خراب ہو چکے اور وہ اپنی USB کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سے اپنی USB ٹھیک نہیں ہو با رہی ہے USB کے اندر رائٹ پڑیٹ کا ایرر ہو اور نو میڈیا کا ایرر ہو USB کو جب ہم نے سسٹم کے اندر پلگن کر رہے ہیں تو وہ پلگن کی ساؤنٹ ہے لیکن شوہ نہ ہو USB فارمنٹ نہ ہوتی ہو USB میں لیڈن رائٹ کا مسئلہ ہو USB کا فرمویر اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہو یا اپنی USB کا آپ سائز انگریز کرنا چاہتے ہو ان فارس کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو USB کا ایکوریٹ فرمویر نہیں ملتا اور اگر فرمویر مل جائے تو وہ پروسیس کے دوران کوئی ایرر دے رہتا ہے یا پھر ان کو فرمویر کی سیٹنگ سے نہیں پتا ہوتا کہ کون سے سیٹنگ سے ہم اپلائی کریں گے تو ہماری USB بلکل ٹھیک ہو جائے گی اس ویڈیو کا ایک مین پوئنٹ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ اپنی USB کی ڈیٹیل لے لیتے ہیں کسی بھی چپ جینئے سے کئی بھی انفرمیشن لینے والے سوفٹریٹ سے اپنی USB کی ڈیٹیل لینے کے بعد اس کا فرمویر دھونڈتے ہیں فرمویر کو ڈاؤنڈڈ کرتے ہیں ڈاؤنڈڈ کرنے کے بعد جب وہ اپنے فرمویر کے اندر اپنی USB کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کوئی شو ہی نہیں ہو جن کے پاس چپی بینک کی USB ہے ان کے لیے تو میں نے یہ سیکٹنگ بتا دیا دیکھیں اس سیکٹنگ آپ کے پاس شو ہور گیا اس کا آپ سکرنن شورٹ لے لیں جن کے دوسری USB ہے اللہ چیلی ویڈیو کا دلا ہے ان کے لیے مختلف ویڈر کی مختلف سیٹنگ بتائی ہیں یہ جن کے پاس چپی بینک کی USB ہے وہ اس سیٹنگ کو دیکھ لیں اس کا سکرنن شورٹ لے لیں اور اس کو جا کے اپنی سیٹنگ والے پیج پر جا کےusters اس طرح کوئی بھی پروبلم اگر آپ فیز کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو سپیشل آپ کے لیے ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو اس پروبلم کا سلوشیت پرداؤں گا کس طرح آپ اس پروبلم کو سولو کر سکتے ہیں ویڈیو کو آپ نے سکپنے ہی کرنا ہے ویڈیو کو آپ نے اے ٹو ز مکمل دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم ایسی یو سب کو اپنے سسٹم کے اندر پلگن کر لیتے ہیں اب دیسپیشل کے اندر میں سب سے پہلے آپ کو جا کے دکھایا تھا ہوں یہ دیکھیں یو سب یہاں پر ہماری شو نہیں ہو رہی ہے اب یہاں سے بیک جا کے منج میں چلے جائیں گے ڈسک منجمنٹ دیکھیں میری یو سب یہاں پر نو میڈیا کے طور پر شو ہو رہی ہے آپ کی یو سب کے اندر کوئی بھی ایرر ہو اس کا طریقے کا سیم یہی ہوگا جو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اس طریقے کا دیکھ کر اپنی یو سب پر اپلائے کر کے آپ اپنی یو سب کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ نے جو پہلا سٹرپ کرنا ہے اپنی یو سب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلا چپ جینئس داؤنلوڈ کرنا ہے اس کو اپن کر لینا ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہم اپنی یو سب کو ڈیٹیل دیں گے اس کے علاوہ بھی کافی زیر سوفیر ہوتے ہیں جیسے کہ یو سب درائیو انفو چپ ایزی اور اس طرح کہ کافی زیر سوفیر آپ کو مل جائیں گے لیکن فیلال ہم ہم چپ جینئس کو یوز کر رہے ہیں چپ جینئس کو میں نے اپن کر لی ہے یہ دیکھیں اس نے مجھے تمام ڈیٹیل میری یو سب کے یہاں پر دے دی ہے چپ جینئس نے یہاں ہمیں جو ڈیٹیل دی ہے اس کے اندر جو ہمیں ملنے چیزیں ایک وائر ہوتی ہیں وہ ہوتا ہے یو سب کا کنٹرولر وینڈر کنٹرولر پارٹ نمبر یو سب کا سائز اس کے علاوہ یو سب کی آئیڈ یعنی کہ وائیڈ اور پی رہے بھی کیس میں میری یو سب کا جو وینڈر ہے وہ ہے اور چپ سپنک اور یو سب کا کنٹرولر پارٹ نمبر ہے وہ ہے سی بی ایم ٹو وین ڈی بل نائن ای اور جو میری یو سب کا سائز ہے وہ ہے سولہ جی بھی اوپر یو ایس بی کا جو آئیڈ ہے یعنی کہ فی آئیڈ پی آئیڈ وہ دونوں بھی مینشن ہے لیکن یہاں پہ جو میلی چیزی ریکوائر ہوتی جس کے ذریعے سے ہم نے اپنا فرمویر ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا وہ ہوتا ہے اس کا کنٹرولر پارٹ نمبر یہاں سے تمام ڈیٹلگوں میں کوپی کرتا ہوں یہاں پہ ٹیکس فال پہ پیسٹ کر کے کنٹرولر پارٹ نمبر کوپی کرتے ہیں گوگل کروم براؤزر پہ جا کے ہم اسے سرچ کرتے ہیں اب یہاں پہ سرچ بار پہ آگے ہم نے سرچ کرنا ہے ٹاؤنلوڈ پرم پرمویر اور آگے اس کا کنٹرولر پارٹ نمبر جب ہم نے کوپی کرتے ہیں جیسے ہم پیسٹ کر کے سرچ کریں گے دیکھیں ہمارے سامنے کافی ساری ویب سیٹ آ چکی ہیں اب یہاں پر کافی ساری ویب سیٹ میں ہمارے پاس جو فرس نمبر ویب سیٹ شو ہو رہی ہے وہاں پہ لکھا ہوئے سی بی ایم ٹوزر ڈبل نائن نیچے جو ویب سیٹ ہے وہاں پہ لکھا ہے سی بی ایم ٹوزر ڈبل نائن دیکھیں جو ہم فرمویر یہاں سے ڈھونڈنے کے لئے آئے ہیں جو ہمیں اپنی USB کے لئے چاہیے وہ ہے سی بی ایم ٹو ون ڈبل نائن یہاں پہ سی بی ایم ٹوزر ڈبل نائن کے لئے بھی ہے مطلب یہاں پہ آپ کو فرمویر دیکھنے کو ملیں گے سرچ ہے ہم نے سی بی ایم ٹونٹی ون ڈبل نائن کیا ہے لیکن 2099 کے بھی مر رہے ہیں یہی لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ فرمویر جو ہے وہ کیوں اور ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں مطلب ہمیں کٹرولر پارٹ نمبر کوئی اور ہم نے کوپی کیا یہاں آکے سرچ کرتے ہیں ان کے سامنے کوئی اور فرس نمبر پہ آتا ہے سیکنڈ نمبر پہ آتا ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کے اندر یو ایس بی کو دیکھتے ہیں وہاں پہ شوہ نہیں ہوتی ہے یہ پروسیس کے دوران کوئی ایرر دیتی ہے کافی لوگ کا مسئلہ یہی سے ہل ہو جائیں گا کہ انہوں نے اپنا جب فرمویر آکر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو انہوں نے دیکھ کے کرنا ہے کہ وہ فرمویر کر کون سارے ہیں وہ ایکوریٹ فرمویر کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کرے میرے کیس میں جب فرمویر ریکوائر ہے وہ ہے سی بیم ٹو ون ڈبل نائن اے اب یہاں پر میں ڈھونڈ لیتا ہوں اب یہ دیکھیں ایک ویب سیٹ یہاں پر ہمیں سی بیم ٹو ون ڈبل نائن کافی لوگ کا فرمویر پروائیٹ کر رہی ہے اب یہ دیکھیں دو کنٹرولر پارٹ نمبر کا ایک ہی فرمویر یہاں سے میں مل رہا ہے ویب سیٹ میں اوپن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں فرنٹ پر جو لکھا ہوا ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے چپس بینک کنٹرولر وینڈر لکھا ہوا ہے اور جو کنٹرولر پارٹ نمبر لکھا ہے وہ ہے سی بیم ٹو ون ڈبل نائن جبکہ ہمیں آگے چاہیے سی بیم ٹو ون ڈبل نائن اے اب یہ دیکھیں نیچے انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ یوٹیلٹی فور چپس بینک سی بیم ٹو ڈبل نائن ایس سی بیم ٹو ڈبل نائن ای سی بیم ٹو ون ڈبل نائن اور سی بیم ٹو ون ڈبل نائن اے اب ہمیں جو چاہیے وہ یہاں پر نیچن کیا ہوا ہے اس کے ذریعے سے ہم اپنی USB کو ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ پر لگا دیتا ہوں اس کو میں ڈاؤنلوڈ پر لگا دی ہے یہ دیکھیں اوپر یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر لگ چکا ہے مارے پاس فرمویر اب جیسے ڈاؤنلوڈ مکمل ہوگا ڈیکسٹو پر مارا فرمویر آ جائے گا اب یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈنگ یہاں پر مکمل ہو چکی ہم ڈیکسٹو پر چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں فرمویر مارے پاس آ چکا ہے فرمویر ڈاؤنلوڈ کیا ہے وہ چپ جینئیس جو ہمیں ڈیٹیل دیا ہے جو ہمیں کنٹرولر پارٹ نمبر بتایا ہے جو وینڈر دیا ہے اسی کے ذریعے سے جاکے ہم نے ایکزیکٹ انفرمیشن کو کوپی کر کے ہم نے فرمویر ڈاؤنلوڈ کیا ہے لیکن اس نے ہماری یویس بی کوئی شو ہی نہیں کیا ہے یہاں پر آپ دو تین وجوہات ہو سکتی ہیں جن کی ویے سے ہمیں جو فرمویر ملایا ہے اس نے ہماری یویس بی کو پک نہیں کیا پہلے نمبر پر ہو سکتا ہے جو چپ جینئیس ہمیں ڈیٹیل دیا ہے وہ گلت دی ہو دوسرے نمبر پر اویس بگز بھی ہو سکتے ہیں وینڈوز کرپٹ ہو سکتی ہے یہ اس طرح کوئی ایشو ہو سکتا ہے جس کی ویے سے ہمیں گلت ڈیٹیل شو ہو رہی ہو ہمارے یویس بی کی پشلی ایک ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کو یویس بی کی ڈیٹیل نہیں میری ہے چپ جینئیس گلت ڈیٹیل بتا رہا ہے یہ ڈیٹیل دے ہی نہیں رہا تو آپ ہمارے پاس آج یویس بی اویلیبر ہے اس کے اوپر دیکھیں کہیں بھی کوئی بھی ڈیٹیل منچن نہیں ہے یا میں صرف بظاہر پلاسٹک نظر آ رہا ہے اگر اس کے اندر چپ ہو گئی لیکن اگر ہم اسے کھولیں گلے ٹوٹ جائے گی دوبارہ نہیں ہو سکے گی اس لئے ہم اسے کھول نہیں سکتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کوئی ڈیٹیل بھی نظر نہیں آ رہی ہے تو ایسا ہی کافی لوگ کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس اس طرح کی یویس بیز ہوتی ہیں کافی لوگ یہاں پ اپنی یویس بی کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن اب ہم نے اس کا کوئی نیو کی سلوشن تو نکالنا ہے نا تو ہمارے پاس ایک اوپشن یہ ہے کہ اس ویب سیٹ پر کافی سارے فرمویر اویلیبر تھے اسی کنٹرولر بینڈر کے اس کے کنٹرولر پارٹ نمبر میں فرق کو سکتا ہے لیکن فرمویر کافی سارے اویلیبر تھے اب ہم یہ کر سکتے ہیں اس صورتحال میں اس کنڈیشن میں کہ ہم وہ سارے فرمویر ڈاؤنلوڈ کریں اور لگا لگا کے دیکھیں ک بھی کافی سارے فرمویر پڑے ہوں میں ہے اب یہ فرمویر کچھ اسی جو کنٹرولر پارٹ نمبر اس کے ہیں اور کچھ ڈیفرنٹ کے بھی ہیں اب ہم سب یہ ڈاؤنلوڈ کر کر کے دیکھنے پڑیں کہ کون سا ہماری یویس بی کو پک کرتا ہے اس لئے ہم باری باری کر کے سب کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں میں سب کو یہاں پر ڈاؤنلوڈنگ پر لگا رہا ہوں اب یہ دیکھیں سارے فرمویر مرے پاس ڈاؤنلوڈ ہو کے آ چکے ہیں اب ہم سب فرمویر کو یہاں سے ایکشٹیکٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے اب یہ دیکھیں جلدی جلدی میں نے سب فرمویر کو ایکشٹیکٹ کر لیا یہاں پہ اب میں ایک نیو فولڈر بنا لیتا ہوں یہاں پہ اب یہ سارے فولڈر میرے پاس آئے ہیں میں ان سب کو یہاں پر کوپی کر لیتا ہوں یہاں سے میں سب کو کوپی کرتا ہوں ان سب کو کوپی کر کے جو میں نے بھی فولڈر بنائے اس کے اندر میں پیسٹ کر دیتا ہوں اب باری باری سارے فرمویر ان کو میں اوپن کر کے دیکھتا ہوں کون سی میری USB کو پک کرتا کون سا نہیں کرتا ہم سمپلی سے فاسٹ فاسٹ اوپن کرتا دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھنے اس نے بھی میری USB کو پک نہیں کیا یہاں سے اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس فرمویر کے اندر میری USB اوپن ہو چکی ہے اب میں آپ کو یہاں پر ایک چیز دہتا ہوں یہاں سے میں بیک چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں جو فولڈر کے اندر سے میرا فرمویر اوپن ہوا ہے اس فرمویر کا جو نام ہے وہ ہے سی بی ایم ٹو ون نائن ایکس جبکہ جو چپ جینیس نے مجھے ڈیٹیل دی تھی میری USB کی وہ تھی سی بی ایم ٹو ون ڈبل نائن اے اب یہ دونوں چیزیں آپ اس میں میہش نہیں ہو رہی ہیں مطلب جو چپ جینیس نے مجھے ڈیٹیل دیا وہ الگ ہے اور جس فرمویر کے اندر میری USB اوپن ہوئی ہے یہ چیز الگ ہے یہی چیز میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی بتا رہا تھا ویڈیو کے ترمیان میں بھی بتا رہا ہے اسی بات کو اپنے اچھے سی سمجھ نہیں ہے کہ جو اپنے فرمویر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ اپنے ایک ہی فرمویر ڈاؤنلوڈ کر کے نہیں لگے رہا ہے آپ نے اسی وینڈر کے ڈیفرنٹ فرمویر کر کے دیکھ لینا ہے اب یہ اس کے اندر بھی کافی لوگوں کو ایشو یہ آتا ہے کہ جب وہ پرسیس کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ رائٹ سائٹ پر میرے پاس اوپر آل سٹارٹ کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر میں کلک کروں گا تو میرا جو پرسیس سٹارٹ ہو جائے گا لیکن کافی لوگوں کو ایشو یہ آتا ہے کہ وہ آگے جا کے ایرر دے جاتا ہے ان کا جو ایشو ہوتا ہے وہ جیسا کہ یہ سٹارٹ کے بٹن کے بالکل نیچے ہے سیٹنگ کا بٹن اس پر ہم کلک کریں گے تو دیکھیں اس سیٹنگ زاری مارے سامنے کافی زیادہ ہیں اب یہ سیٹنگ کی وجہ سے بھی ان کا ایشو آ سکتا ہے کہ ان کی جو ڈیفالٹ پر ان کے کمپیوٹر یہ لیپ ٹپ جس کے ذریعے سے وہ کر رہے ہیں انہوں نے کوئی اور سیٹنگ ڈیفالٹ پر سیلیکٹ کی ہو میرے پاس کچھ اور آ رہی ہیں تو یہ بھی ایشو ہو سکتا ہے جیسا کہ ابھی میں آپ کو یہ سٹارٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پرسیس میں کوئی ایرر آتا ہے کی نہیں آتا ہے جیسا کہ میں نے یہ سٹارٹ پر کلک کی ہے دیکھتے ہیں یہ کوئی ایرر دیتا ہے کی نہیں دیتا ابھی دیکھیں اس نے ایرر دے دی ہے اس طرح کر کے کافی لوگ کے پاس ایرر آتا ہے اب یہاں پر آپ کے پاس ایرر آتا ہے تو آپ کے پاس یہ کافی سارے سیٹنگز کا اپشن ہے آپ کو یہ سیٹنگز چیرنگ کر کے دیکھنی پڑ سکتی ہے اب جن کے پاس چپس بینک کی یو ایس پی ہے ان کے لیے تو میں نے یہ سیٹنگ بتا دی ہے دیکھیں اس کے سیٹنگ آپ کے پاس شو ہو رہی ہوگی سکرین پر اس کا آپ سکرین شوٹ لے لیں جن کے دوسری یو ایس پی ہے ان کے لیے ہم نے مفتری سیٹنگز کی مفتری سیٹنگز بتائی ہیں یہ جن کے پاس چپس بینک کی یو ایس پی ہے وہ اس سیٹنگ کو دیکھ لیں اس کا سکرین شوٹ لے لیں اور اس کو جا کے اپنی سیٹنگ والے پیج پر جا کے اپلائے کریں انشاءالا ان کی یو ایس پی ٹھیک ہو جائے گی اب یہاں پر دیکھیں دوانس سیٹنگ ادھر جائیں گے یہاں پہ پہ آپ کو کافی سارے اپشن مل جائیں گے آدھر سیٹنگ پہ جائیں گے یہاں پہ کافی سارے اپشن مل جائیں گے آپ یہ دیکھ لیں اس کو آپ نے سیٹنگی میں اس کو پہلائے کر دینا ہے اپلائے کرنے کے بعد سیمپلی آپ نے اکھے کر دینا ہے اکھے کرنے کے بعد اوپر ہی بالکل ہمارے پاس سٹارٹ کا پٹن ہے اس پہ ہم جیسے و лич advance الشوط لائے گا ہمارے پاس اس کا پرسس اٹارٹ ہو جائے گا یہ کچھ ٹائم لے گا جیسے پرسیس مکمل ہوگا انشاءاللہ ہماری جو یو اس پی یہ ورک نہیں کر رہی تھی اپنی ورکنگ کنڈیشن کے اندر آ جائے گی یہاں سے دیکھیں پرسیس کے ہمارے پاس مکمل ہو چک ہے اب بیک جا کے آپ کو دیس پیسی میں دیکھا آتا ہوں یہ دیکھیں دیس پیسی کے اندر ہماری یو اس پیسی اب شو ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے یہ جو پہلے ہماری یو اس پی شو نہیں ہو رہی تھی اب وہ یہاں پر شو ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے مینج کے اندر بھی جا کے دیکھ لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری یو اس پی اب شو ہو رہی ہے اسی طرح آپ کے پاس کوئی بھی یو اس پی کے اندر ایرر ہے اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ مکمل اپنی اس یو اس پی کو ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کے پاس چپ اپ بینک کی یو اس پی ہے اس کے لئے جو میں آپ کو سیٹنگ بتائی ہوں اس کو اپلائے کریں گے آپ کی یو اس بھی اپنی برکنگ کنڈیشن کے اندر آ جائے گی کافی لوگوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مسئلہ حال ہو جائے گا ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ